بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزان امان آج میں اپنے اصلی ٹاپک ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کروں گا آج میرا موضوع ہے جو افیکٹیو ٹیچنگ یا ایک گوڈ ٹیچر کچھ کہہ لیں افیکٹیو ٹیچنگ ایک گوڈ ٹیچر کے معتاج ہوتی ہے اور اچھا ٹیچر جو ہے وہ سرٹنلی افیکٹیو ٹیچنگ کرتا ہے کچھ کہہ لیں ایک ہی بات ہے اسی انداز سے تو سب سے پہلے تو میں ٹیچر کی ڈیفینیشن کروں گا کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے بڑی ڈیفینیشن ہیں میں نے مختصر سے ایک ڈیفینیشن بٹھائی ہے کہ ٹیچر is a person who has number one subject knowledge number two professional knowledge اور تیسرا professional competence subject knowledge اسے ہونا چاہیے professional knowledge ہونا چاہیے اور professionally competent ہونا چاہیے یہ تین خوبیاں جس میں ہوں گی وہ شخص ایک ڈیچر ہوگا ربندرنا ٹیگور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کی کوٹ کی تھی کہتا ہے کہ ٹیچر is a person who burns his life like a candle to enlighten the way of this کہ ٹیچر وہ شخص ہے جو اپنی زندگی چراک کی طرح جلاتا ہے تاکہ دوسرے اس کی روشنی میں راستہ پائیں یہ ربندرنا ٹیگور کی بڑی مشہور کوٹ ہے اور اسے لوگ بڑا باب ٹالبو ٹیک اسکالر تھا اس نے کہا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا گوڑ ٹیچر he is costly certainly is costly but bad teacher costs more آپ اچھے ٹیچر سے بات کریں لگتا ہے کہ وہ بڑے پیسے مانگ رہا آپ سے وہ ٹیچنگ کے پڑے پیسے لے رہا ہے لیکن اگر آپ bad teacher کریں گے نا تو وہ شاید اس کی قیمت آپ کو بہت زیادہ آتا پے کرنی پڑے گی تو ایک چھوٹی سی اور ڈیپینیشن میں دینا چاہوں گا کہ teacher is a person who imparts knowledge and skill میں پھر knowledge or skill کہہ رہا ہوں کہ teacher is a person who imparts knowledge and skill which is equal to education میں اس لیے خاص طور پر میں نے اسے ریپیٹ کیا ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی تو بڑا پڑا لکھا ہے کتابیں اس نے بڑی پڑھی ہیں کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا تعلیم عمل کی عطا ہے عمل سے حاصل ہوتی ہے وہ تعلیم جس میں عمل نہیں ہے نا وہ تعلیم نہیں ہوتی خانگ کی ہے کتابیں پڑھنا تو آپ کو شوق ہے کئی بندے پڑھتے ہیں اب جسوسی ناول پڑھ لی ہے پڑھ لی ہے بات قتم ہو گئی لیکن بات چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو عطا کرتی ہیں بات چیزیں جس پہ آپ عمل بھی کرتے ہیں تو تعلیم عمل کی عطا ہے ناولیج کم سکل ناولیج کیا ہوتا ہے ناولیج جس بیسکلی باڈی آف انپرمیشن معلومات کا خزانہ یہ آپ کو کتابوں سے ملتے ہیں بہت سارا خزانہ ملتے ہیں میں دو تین اور سیجھیں کتابیں ہم کیوں پڑھتے ہیں سمپل سی بات ہے کہتے ہیں بہترین راستہ وہ ہوتا ہے جو آپ بزرگوں کے نقشہ قدم پہ چلیں بزرگوں کے نقشہ قدم کھانا ہیں وہ کتابوں میں ہیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا وہ انہوں نے کتابوں میں سمو دیا ہے میں چھوٹا میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ جا رہا ہے وہ جا کے آگے پانی اُبل رہا ہے وہ ہاتھ اس کی طرح بڑھا رہا ہے شور میں زور سنارہ لگاتا ہوں کہ بیٹا جل جائے گا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ میرے نقشہ قدم پہ چل رہا ہے مجھے پتا ہے کہ جل جاتا ہے میں نے کہاں سے سیکھا ہے جب میں چھوٹا تھا میری معانے نعرہ ایسا لگایا ہوگا تو یہ کتابوں میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جنہیں ہم نئے سرے سے کریں تو that is a wastage of time بہت وقت خرچ ہوگا چنانچہ وہ وقت بجت ہے ہم کتابوں سے جو جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کیا نا اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ویسے بھی آپ دیکھیں میں اگرامپل کئی دفعہ دیتا ہوں کہ ایک جگہ کسی بند نے حل پہ رہا ہوا ہے زمین بڑی نرم ہے آپ کروس کرنا چاہتا نہیں کروس ہوتا پیر دن جاتے ہیں آپ دائم بھائی دیکھتے ہیں ادھر ادھر دیکھا آپ نے سامنے آپ کو ایک جگہ نظر آیا ہے کہ وہاں سے لوگ گزر رہے تھے آپ وہاں چلنا شروع ہو جائیں سفرسان ہو جائے گا اب پیر آپ کا دنسے گا نہیں آپ نقشہ قدم پہ چلے ہیں تو بڑی سیمپل سی بات ہے کہ بجلکوں کا نقشہ قدم کتابی صورت میں آپ کے پاس ہے اسے آپ نے اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو اس کی ابھی میں نے بات کی نالج نالج بڑی اور فرمیشن ہے اس کے لئے کئی سورسز ہیں کئی طرح کا نالج ہیں تین مٹے مٹے نالج جو نالج ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو نالج ہے وہ ریویلڈ نالج بہت کم لوگوں کو بتا ہوتا ہے کہ ریویلڈ کیا ہوتا ہے الہمی نالج ایسا نالج جو رب العزت اپنے مقصود وندوں کے ذریعے انسان تک منتقل کرتا ہے اس نالج کو اسی طرح ماننا ہمارا ایمان ہے اس میں ہم رد و بلدن نہیں کر سکتے اس کی تفسیر کرتے سب سے بہت آپ اپنے حساب سے کوئی دائم پر دیکھ لیں لیکن اسے ماننا منوان ماننا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو پہلے نالج ریویلڈ نالج ہے دوسرے نالج جو ہوتا ہے وہ سائنٹوک نالج ہے جو تجربات سے جو مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے پر جمپل سورج جو ہے پانی گرم ہے وہ مجھے تجربہ کرنا پڑے گا لیکن سورج گرم ہے وہ مرے ہاتھ ایسا رکھا ہے تو مشاہدہ کیا ہے واقعی ہاتھ جلنا شروع ہو گیا تھوڑے دن تو جو علم مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتا ہے وہ سائنٹوک نالج ہے سمپل لفظ میں ہم اسے سائنس بھی کہہ سکتے ہیں نالج اپٹینڈ تھوھو اپزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس ڈیٹس کارڈ سائنس تیشتا نالج جو ہوتا ہے ایسا نالج وہ ریشنل نالج جو اسے کہتے ہیں ایسا نالج جو پہم و پراست سے حاصل ہوتا ہے سوچ بچار سے حاصل ہوتا ہے اکل و پہم سے حاصل ہوتا ہے آپ کے پاس دو بچے آئے ہیں ایک نے اپنا تارک کر آیا کہ میں ام ایسی ہوں دوسرے نے تارک کر آیا کہ میں ام اے ہوں ام ایسی کا مطلب ہے اس نے کسی سائنٹوک نالج میں ڈگری لے ہوئی ہے اور جس نے ام اے کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس نے کسی ریشنل نالج اردو پارسی اور بھی اس طرح کا ویسے تو آج کل بڑے ایسے نالج آگے ہیں جو بیسیکلی ریشنل نالج ہے لیکن ان میں تجربات کی بنیاد پر ہم ڈگری ایم ایسی کر دیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ سارے جو ہوتے ہیں نا وہ ریشنل نالج ہے تو تین طرح کے نالج آپ کے پاس ریویرڈ نالج، سائنٹوک نالج اور ریشنل نالج اچھا جو سکول ہے اس کا سنٹل جاب جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلحیتیں ہیں آپ کے اندر جو کپیسٹی ہے بہت سے چیزوں کی اسے انہانس کرنا، اسے بہتر کرنا، اسے باہر لانا یہ سکول کا اصل جاب ہے سکول اس کا علاوہ کچھ نہیں کرتا سکول آپ کی صلحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اسے اجاگر کرتا ہے وہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں نا اس کو سامنے لاتا ہے اور ایڈوکیشن کا جو اصل ٹاسک ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا اسے سوچ ویچار عطا کریں اسے سوچنے پیم و فراست دے وہ ہر چیز ایڈوکیشن یہ نہیں کہ آپ کو پڑھے لکھے بندے دیں ایڈوکیشن کو آپ کو پڑھنے والے بندے ایسے بندے جو وارو پیکر کرنا جانتے ہیں ایسے بندے دینا ایڈوکیشن کا فرض ہے اور اصل جو اچھی سوچائٹی ہوتی ہے نا وہ سوچائٹی ہوتی ہے جس میں باپ بیٹا پوتا سارے مل کے ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اب دور بڑا عجیب آگیا ہے میرا موبائل فون ہے مجھے باز کو اتنا ہی ہے تو میں اپنی پوتی چھوٹی سی جو ہے اسے کہتا ہوں بیٹا یہ کیا بات ہے آگے نہیں چلنا وہ باگیا آتی ہے دادا ایسے نہیں یہ چیکنڈ میں یہ لیں ایسے ٹھیک ہو کہ تو بہترین سوسائٹی وہی ہے جہاں دادا بیٹا پوتا سارے مل جل کے ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں ٹیچر جو ہے نا وہ اچھے کہ والدہ ان کا متبادل ہوتا ہے ایک وقتی سال کے لئے تو بچے ایک دن کا بڑا حصہ جو ہے نا اس کے ساتھ گزارتے ہیں وہ بچوں کے لئے رول موڈل ہوتا ہے اس میں اگر اچھی خوبیاں اچھی خوبیاں اچھی صلاحیتیں ہوں تو یقیناً بچہ اس سے زیادہ سیکھے گا اور آج میں میرا اصل ٹاپک جس پہ میں آنا ہے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ دو اشتوں میں کہہ رہا ہوں آج کل کہ اچھی ٹیچنگ کیا ہے افیکٹیٹ ٹیچنگ کیا ہے اس کے لئے ٹیچر کی کیا سلویس چیزیں ہیں میں سمپل آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ٹیچر the ingredients of good teacher are KSA K stands for knowledge S for skill and A for attitude تین مختلف چیزیں ہیں knowledge body of information دوسری skill to do something in a better way third attitude the way to behave way to talk ان چیزوں پہ تو میں اگلے لیکچر میں ان تینوں skills کے بارے میں الہدہ الہدہ بات کروں گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پیس چیزوں